ہیلو گائز ویلکم بیک تو چینل آج کی لیکچر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں پیریٹینیوم کی حوالے سے پیریٹینیوم کیا ہوتی ہے اس کی جنرل ارینجمنٹ کیا ہے تو آج اس کے حوالے سے دیکھیں گے نیکس لیکچر میں ہم پیریٹینیوم کی نرف سپلائی اور تیر سپلائی اور اس کے فنکشن کو دیکھیں گے پیریٹینیوم ایک چلی ایک سیرس میمبرین ہوتی ہے جو کہ لائن گتی ہے پیریٹینیوم پیریٹینیوم ہوتی ہے جو کہ پریزنٹ ہوتی ہے مارے پاس پیریٹینیوم پیریٹینیوم ہوتی ہے وہ لائی کرتی ہے وال آف دا اگڈومنل اینڈ پیلوک کیوٹیز کے ساتھ ساتھ اور جو ویزرل پیریٹینیوم ہے ہمارے پاس تو ویزرل پیریٹینیوم جو ہے اس نے آرگند کو فل کورپ کر رہا ہوتا ہے نمبر سیکنڈ جو ٹام آتی ہے ہمارے پاس پیریٹینیوم کیوٹی ہے ایک پوٹینشل سپیس ہوتی ہے بیٹوین دا پرائیٹل اینڈ ویزرل لیئر پرائیٹل ویزرل لیئر جو پیریٹینیوم کی ہوتی ہے ان کے درمیان ایک سپیس ہوتی ہے پوٹینشل جس میں فلویڈ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں ہم پریٹینیوم پیریٹونیل کیوٹی جو ایکسٹر پیریٹینیوم ٹیشو کی لیئر ہوتی ہے بیٹوین دا ابڈامینل اینڈ پیلوک وال ان کے جو ہے نا ساتھ ایک ٹیشو کی لیئر ہوتی ہے جو کہ کیڈنی کو ابڈامینل وال سے یا دوسرے جو ہے نا آرگن سے کنیک کر رہی ہوتی ہے اس سے ہم کہتے ہیں ایکسٹر پیریٹینیوم ٹیشو اب بات کرتے ہیں پریٹینیوم کیوٹی کی سامو ایکسپلیٹنشن کے ساتھ پریٹینیوم کیوٹی جو ہے نا ایک لوجست کیوٹی ہوتی ہے اندہ باڈی ڈیوائیڈ انٹو ٹو پاس گلیٹر سیک ان لیسر سیک گلیٹر سیک جو ہوتی ہے مین کمپارٹمنٹ ہوتی ہے ان ایکسٹینڈ کرتی ہے فرام ڈیافرام ڈان انٹو دی پیلویس اکی اب لیسر سیک جو ہوتی ہے لیسر سیک ہمارے پاس سمالر ہوتی ہے اور لائی کر رہی ہوتی ہے بیہینڈ دی سٹمک اگر ہم بات کرتے ہیں گریٹر ان لیسر سیک کی تو جو ہے نا فریلی کمیونکیٹ کر رہی ہوتی ہیں ایک دوسرے کے ساتھ تھرو دی ونڈو لائک اوپننگ یا اوول اوپننگ جسے کے ایپی پلائک فورا مینہ بھی کہتے ہیں اس کے تھرو جو ہے نا فریلی ایک دوسرے کے ساتھ لیسر ان گریٹر سیک کمیونکیٹ کر رہی ہوتی ہیں اب آپ کہتے ہیں پیریٹینل فلوائیڈ کے پیریٹینل فیلوائیڈ جو ہے نا پیریٹینل کیویٹی کے درمیان ایک فلوائیڈ ہوتا ہے جو کہ سرفیس پر لبریکیشن پروائیڈ کر رہا ہوتا ہے تاکہ جو وزراز ہیں ان کی مومنٹ کے دوران فرکشن کم ہو اور ان کے جو ہے نا دیمج یا ریپچر ہونے کے چانسز کم ہو تو اس فلوائیڈ کو ہم کہتے ہیں پیریٹینل فلوائیڈ کی بات کریں تو انٹرپیریٹینل جو ہے نا ایسی آرگنز کو کہا جاتا ہے جو کہ فلوائیڈ ہوتے ہیں بائی دی ویزرل پیریٹینیم اوکے اور اس میں اگر ایزمپل دیکھیں تو سٹمک ہو گیا جیجینم ہو گئے ہمارے پاس ایلیم ہو گئے انٹ سپلین ہو گئے یہ ساری جو ہے نا انٹرپیریٹینل پیریٹینیم کی ایزمپل ہیں ریٹرپیریٹینیل کی بات کریں تو ریٹرپیریٹینیل اس نے جو ہے نا آرگنز کو فلوائیڈ نہیں کر رہا تھا بکہ پارسلی یا سائیڈوں سے کورپ کر رکھا ہوتا ہے ایزمپل اگر ان کے آرگنز کی دیکھیں تو پینکریاز ہو گئے ہمارے پاس اس کے بعد ہو گئے ایسینڈنگ اینڈ ڈیسینڈنگ پارٹس آف دی کلان ہو گئی یہ ہمارے پاس ہیں ریٹرپیریٹینیل آرگن اوکے اب اگر بات کریں کہ جو آرگنز ہوتے ہیں وہ کیا ایکچلی جو ہے نا پیریٹینیم کے اندر ہوتے ہیں یا کیسے جو پیریٹینیل کیویٹی کی وال ہوتی ہے اس میں کوئی آرگن موجود نہیں ہوتا بلکہ پیریٹینیل کیویٹی نہیں ہے نا اس نے کورپ کر رکھا ہوتا ہے آرگن کو ہیر یو کین سی کہ جو ویزرل پیریٹینیم ہے اس نے لیور کو جیسے کورپ کر رکھا ہوتا ہے یہ ہمارے پاس ہو گئی انٹرپیریٹینیل آرگن اور یہ جو ہمارے پاس پیریٹل پیریٹینیم ہے اس نے ابڈومنل وال اور پیلوک ریجن کی وال جو ہے اس کو لائن اپس کر رکھا ہوتا ہے اور اس میں اس کے ساتھ جو آرگن ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس ہوتے ہیں ریٹرو پیریٹینیل آرگن یہ ہمارے پاس ہو گئی یہ سپیس اس سے کہتے ہیں ہم پیریٹینیل کیویٹی اس میں جو ہے نا ایک فلویڈ ہوتا ہے سیرس فلویڈ وہ ایکچولی جو ہے نا ان آرگن کی اگر اس کے ساتھ جوسری جو آرگن ہوتے ہیں سٹامک ہو گیا ان میں لوبریکیشن پروائیڈ کر ہوتا ہے تاکہ اگر یہ ان کے مومنٹ ہو تو ان میں فرکشن نہ ہو اور رپچر آجا دہمیج ان کے چانسز کام ہوں اب بات کرتے ہیں پیریٹینیل لیگمنٹ کی پیریٹینیل لیگمنٹ جو ہوتے ہیں ٹو لیئرز فولڈ ہوتی ہیں پیریٹینیم کی جو کہ کنیکٹ کرتے ہیں سالیڈ وزراز کو ٹو دی ابڈومنل وال سالیڈ وزراز کو ابڈومنل وال سے کنیکٹ کر رہے ہوتے ہیں ٹو لیئرز فولڈ ہوتی ہیں پیریٹینیم کی لائک اگر لیور کی دیکھیں تو لیور کے ساتھ جو ہے نا فالسی فارم لیگمنٹ اٹیچ ہوگا کرونی لیگمنٹ ہوگا رائٹ اینڈ لیف ٹرائنگل لیگمنٹ سنگے یہ سارے پیریٹینیل لیگمنٹ کہلاتے ہیں ہیر یو کین سی کہ رائٹ ٹرائنگل لیگمنٹ یہ ابڈومنل وال سے کنیکٹ کر رہا ہوگا لیف ٹرائنگل لیگمنٹ فالسی فارم لیگمنٹ لیگمنٹ ٹرم ٹرم ٹریز ہیپیٹس یہ سارے لیگمنٹ جو ہے نا پیریٹینیل لیگمنٹ ہی کہلاتے ہیں اگر بات کرتے ہیں اومنٹا کی اومنٹا ایکچلی ہوتی کیا ہے اومنٹا آر ٹو لیئر فول آف پیریٹینیل لیگمنٹ کنیکٹ دا سٹمک ٹو لیئر فول ہوتی ہیں یہ بھی اور سٹمک کو دوسرے آرگنز کے ساتھ لیور ہوگی یا دوسرے اس کے ساتھ جو آٹیچ آرگنز ہوتے ہیں ان کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے اومنٹم کو دو پارٹس میں ریوائیڈ کرتے ہیں گریٹر اومنٹم اینڈ لیسر اومنٹم گریٹر اومنٹم جو ہے نا کنیکٹ کرتی ہے گریٹر کرویچر آف دی سٹمک ٹو دی ٹرانس واسکولان یہ جو ہے نا گریٹر کرویچر آف دی سٹمک ہے اس کو ٹرانس واسکولان کے ساتھ کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے اور لیسر اومنٹم دیکھیں تو لیسر اومنٹم جو ہے نا سسپینڈز کر رہی ہوتی ہے اور لیسر کرویچر آف دی سٹمک جو ہے نا اس کو کنیکٹ کرتی ہے فیشر آف دی لیگمنٹم وینوزم سے لے کر پولٹا ہیپیٹس سے انڈر دی سرفس آف دی لیور یہ ہمارے پاس لیور کی انڈر سرفس سے لیسر کرویچر آف دی سٹمک کو کنیکٹ کر رہی ہوتی ہے فروم دی لیگمنٹم وینوزم اب بات کرتے ہیں کہ گریٹر رومیٹم جو ہے نا کیسے یہاں سے سٹمک ہو کا سٹمک ہو اس نے جو ہینا کنیکٹ کیا ہوا ہے اس کے بعد لیسر رومیٹم جو ہینا سٹمک کو لیور کی جو ہینا پورٹا ہیپیٹس سے کنیکٹ کر رہی ہے میزنٹریز کو دیکھیں تو میزنٹریز بھی ٹو لیئرز فولڈ ہوتی ہیں ٹو لیئر فولڈ ہوتی ہیں پیریٹینیم کی جو کہ کنیکٹنگ پارس ہوتی ہیں انٹرسٹائن ٹو دیس پسٹیریر ابڈومینل وال انٹرسٹائن کو پسٹیریر ابڈومینل وال سے کنیکٹ کر رہی ہوتی ہیں فار اگزمپل میزنٹریز آف دی سمال انٹرسٹائن دا ٹرانس وسکلان ایڈ دا سگمائیڈ میزنٹریز کی اگزمپل ہو گئیں ایکچلی جو اس کے امپورٹسنس ہوتی ہیں پیریٹینیل لگمنٹ کی اومینٹا کی اور میزنٹریز کی یہ پرمیٹ کرتی ہیں بلڈ ویسل کو لیمف ویسل کو اینڈ نرو ٹو ریچ دا وزراز یہ ان کے فنکشن ہو گئے پیریٹینیل لگمنٹ کی اومینٹا کی میزنٹریز کی چاہے کرتے ہیں پرمیٹ کرتے ہیں بلڈ ویسل کو لیمف ویسل کو اینڈ نرو کو ٹو ریچ دا وزراز ہم بات کرتے ہیں پیریٹینیل پوچز کے حوالے سے پیریٹینیل پوچز جو ہوتی ہیں ان کو لیسر سیک ہوگی اس میں جو یہ پاکٹ لائک سٹرکچرز ہوتی ہیں جس نے آرگنز کو ایک دوسرے سے مطلب جو ہے نا کونیکٹ کر رہی ہوتی ہیں لیسر سیک کہاں پہ لائی کر رہی ہوتی ہے بیہائنڈ دا سٹمک اینڈ دی لیسر اومینٹم ایکسٹینڈ اپوارڈ ایز فار ایز دی ڈائی افرام اینڈ ڈائن وارڈ بٹوین دا لیئر آف دی گریٹر اومینٹم لیئر آف دی گریٹر اومینٹم کے ساتھ یہ ڈان ور موو کر رہی ہوتی ہے اور ڈائی افرام کے ساتھ یہ اپوارڈ موو کر رہی ہوتی ہے اوکے اب اس کی بات مارجن کی بات کریں تو لیفٹ مارجن جو ہوتا ہے پیریٹینیل پوچز کا یہ ہوتا ہے فارمڈ ہوتا ہے بائی دی سپلین اینڈ دا گیسٹرو سپلینک اومینٹم اینڈ سپلینو کورنل لگمیٹ یہ تین سٹرکچر جو ہینا مل کر لیفٹ مارجن آف دی پیریٹینیل پوچز کو بنا رہی ہوتی ہے اگر رائٹ مارجن کی بات کریں تو رائٹ مارجن جو ہوتا ہے اوپنز ہوتا ہے انٹو دی گریٹر سیک جو کے مین پارٹ ہوتا ہے پیریٹینیل کیویٹی کا ترو دی اپنگ آف دی لیسر سیک جا ایپی پلائک فورامینہ ایپی پلائک فورامینہ سے یہ اپن ہو رہا ہوتا ہے انٹو دی گریٹر سیک اوکے یہ ہو گئے ہمارے پاس پیریٹینیل پوچز کے حوالے سے اب بھی ریسز کی بات کریں ریسز یا سائنسز ایکچلی جو ہینا ایفیون کے دوران اگر کوئی فلویڈ بہر بہر چلا جاتا ہے یا فلویڈ اندر سے بہر جو ہینا کیویٹی میں جانا ہے تو ان ریسز کے ترو وہ ٹرانسفرٹ ہوتا ہے دیوڈینل ریسز ریسز کو اہم جو ہینا پیریٹینیل کیویٹی میں تین ریسز ہوتے ہیں دیوڈینل ریسز سیکل ریسز انٹر سگمائی ریسز دیوڈینل ریسز جو ہینا یہ کلوز ٹو دی ڈیوڈینل ڈیوڈینو جنکشن ہوتے ہیں دیئر میں بھی فور سمال پاکٹ لائک پوچز آف دی پیریٹینیم کارڈ دا سپیریئر ڈیوڈینل انفیریئر ڈیوڈینل پیرا ڈیوڈینل ریٹرو ڈیوڈینل ریسز یہ ہمارے پاس ہو گئیں چار ریسز ڈیوڈینل ریسز کی فردر سب ڈیوڈین ہے کون کون سی سپیریئر ڈیوڈینل انفیریئر ڈیوڈینل پیرا ڈیوڈینل انڈ ریٹرو ڈیوڈینل ریسز اب بات کہتے ہیں سیکل ریسز کی سیکل ریسز کی یہ جو ہینا فولز ہوتی ہیں پیریٹینیم کی کلوز ٹو دی سیکم پرڈیوڈینل ریسز کارڈ دا سپیریئر ڈیوڈینل سیکل دا انفیریئر ڈیوڈینل اینڈ دا ریٹرو سیکل ریسز یہ اس کی سب ڈیوڈینہ ہو گئی سیکل ریسز کی کون کون سی سپیریئر ڈیوڈینل انفیریئر ڈیوڈینل سیکل اینڈ دا ریٹرو سیکل ریسز اوکے اب بات کرتے ہیں انٹر سگمائیڈ ریسز کی انٹر سگمائیڈ ریسز جو ہوتے ہیں سیچویٹ ہوتے ہیں ایر دی اپیکس آف دی انورٹیٹ وی شیپ روٹ آف دا سگمائیڈ میزو کلان اوکے یہ جو ہے نا انورٹیڈ وی شیپ روٹ آف دی سگمائیڈ میزو کلان ہے وہاں پہ اس کی اپیکس پہ سیچویٹڈ ہوتے ہیں اس کا ماؤت نیچے کی طرف اوپن ہو رہا ہوتا ہے سب فینینک سپیسز جو اب اس میں سب سے پہلے رائٹ ایڈ دا لیفٹ انٹیریئر سب فینینک سپیسز لائی بیٹوین دا ڈائیفرام ایڈ دا لیور آن دی ایچ سائیڈ آف دی فالسی فارم لگمین یہ فالسی فارم کی سائیڈ سائیڈ سے لائی کر رہی ہوتی ہیں بیٹوین دا ڈائیفرام ایڈ دا لیور رائٹ پسٹیریئر سب فینینک کی بات کر رہے تو رائٹ جو پسٹیریئر سب فینینک ہے لائی کر رہی ہوتی ہے بیٹوین دا رائٹ لوب آف دی لیور دا رائٹ کیڈنی ایڈ دا رائٹ کولیک فلکزر لائٹ کولک فلکزر رائٹ کڈنی اینڈ رائٹ لوب آف دی لیور ان کے درمیان جو ہے نا رائٹ پسٹیریر سب فرینک سپیس جو ہے نا لائک کر رہی ہوتی ہے اگر ہم رائٹ ایکسٹا پیروٹنل سپیس کی بات کریں تو یہ لائک کر رہی ہوتا ہے بیٹوین دا لیئر آف دا کرونٹری لیگامنٹ اینڈ ایز دیئر فور سیچویٹڈ بیٹوین دا لیور اینڈ دا ڈائی فرام یہ سیچویٹڈ ہوتی ہے بیٹوین دا لیور اینڈ دا ڈائی فرام یہ ہوگی ہمارے پاس سب فرینک سپیس کے بات سے اب بات کرتا ہوں پیراکولک گٹر کی پیراکولک گٹر جو ہوتی ہیں لائک کر رہے ہوتے ہیں آن دی لیٹرل اینڈ دا میڈیل سائیڈ آف دی ایسنڈنگ اینڈ ڈیسنڈنگ کولان رسپیکٹیولی یہ مارے پاس ایسنڈنگ اور دیسنڈنگ کولان میڈیل سائیڈ پر رسپیکٹیولی لائک کر رہے ہوتے ہیں اب ان کے امپورٹنس دیکھیں تو سب فرینک سپیس اور پیراکولک گٹر کلینکلی امپورٹنٹ بیکاز دی می بی سائیڈ فار دی کلیکشن اور دی مومنٹ آف دی انفیکٹیڈ پیریٹینیل فلویڈ یہ سائیڈ ہوتی ہیں فار دی کلیکشن آف دی مومنٹ آف دی انفیکٹیڈ پیریٹینیل فلویڈ کی اوکے ہیر یو کین سی کہ رائٹ لیٹر پیراکولک گٹر شو کیا ہوا ہے یہاں پہ ہمارے پاس لیفٹ لیٹر پیراکولک گٹر یہاں پہ ہوگا ہمارے پاس میڈیل پیراکولک گٹر اور یہاں پہ بھی ہوگا میڈیل پیراکولک گٹر اوکے یہ ہمارے پاس ہوگی پیریٹینیل کے جنرل ریجمنٹ کے حوالے سے نیکس لیکچر بھی ہم ڈسکس کریں گے اس کے نیر سپلائی اوکے آپ کو لیکچر یہ پسند آئے گا پسند آئے تو لائک کیجئے اور کمینٹ سیکشن میں اگر کوئی کوشن ہے تو ضرور پوچھئے اگر آپ ہمارے چینل پہ نہیں ہیں تو چینل کو سبکرائب کر لیجئے موسیقی موسیقی